الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المنسلین کمٹ میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہم کیا ایسا کریں کہ اللہ کریم ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں بھی تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ملے اس کا بہترین جواب میں دوں گا تحجد کی توفیق کیوں نہیں ملتی اور ہم کیا ایسا کریں کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں بھی تحجد پڑھنے کا شرف عطا فرمائے ہمیں بھی اپنے تحجد گزار بندوں میں شامل فرمائے تو بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے سواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجئے گا دیکھیں گناہوں کی نحوست کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ جب بندہ گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی نحوست کے سبب بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے دل پر داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر عبادات کی توفیق نہیں ملتی پھر ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ملتی پھر نماز روزے کی توفیق نہیں ملتی پھر تلاوت قرآن کریم کی توفیق نہیں ملتی پھر ذکر و درود کی توفیق نہیں ملتی بڑے تاجب کی بات ہے کہ گناہوں پر ڈٹا ہوا شخص کس طرح عبادت کی توفیق حاصل کر سکتا ہے کیونکہ جو بندہ گناہوں کے قصد کرتا ہے تو اس کے آزا عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اگر بمشکل عبادت کرنے میں مشغول بھی ہو تو بڑی مشکل سے عبادت کرتا ہے اور پھر اس کی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس میں لذت اور حلاوت نہیں ہوتی جس میں خشو خضو نہیں ہوتا اور بس بندہ کہتا ہے کہ بس جلدے جلدے جیسے تیسے بس فارغ اور پھر اپنی دنیا میں دوبارہ سے مشغول ہو جائے تو دیکھیں یہ سب جو ہے وہ گناہوں کی نحوست کے سبب ہوتا ہے ایک بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے فرمایا کہ اگر تجھے دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی اور اگر تجھے رات میں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو توجہ سے سنیے گا کہ دن میں اگر تجھے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی اور اگر رات کو جاگ کر تجھے اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی تو سمجھ لے کہ تجھے جکڑا ہوا ہے اور تجھے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے تجھے تیرے گناہوں نے گناہوں کی نخفصت کے سبب یاد رکھ لیں اس کو اپنی دکشنی میں سیف کر لیں کہ گناہوں کی نخفصت کے سبب عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے اور عبادت کا خشوخ حضو بھی چھین لی جاتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے اور عبادت کا خوشو خضو بھی نصیب ہوتا ہے اور خصوصاً اگر بد نگائی سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں گے تو اللہ کریم بڑا کرم فرمائے گا عبادت کی لذت بھی عطا فرمائے گا عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا دیکھیں تحجد کی نماز یہ بڑی ہی بہترین نماز ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی پسندیدہ نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بارگاہ بندوں کی نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی یہ نماز ہے تصور تو کریں کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے صرف مٹھی بر چند لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو اس وقت راضی کر رہے ہوتے ہیں جو نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت اللہ کریم سے مونہ جاہد کر رہے ہوتے ہیں تصور تو کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے جنہیں یہ تفیق بخشتا ہے کہ وہ اس وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ تحجد کی نماز اس کی یہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ جو بندہ پابندے کے ساتھ تحجد پڑتا ہے تو اللہ کریم بروز قیامت بلا حساب اسے جنت میں داخل فرمائے گا سبحان اللہ کے روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بروز قیامت منادین ادا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے جسم ان کے بستروں سے جدہ رہتے تھے تو کچھ لوگ ہوں گے مٹی بار ہوں گے تھوڑے سے ہوں گے کھڑے ہوں گے کہا جائے گا اٹھو اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ اے عاشقانی حصول غور تو کریں بروز قیامت کا دن کتنی سختیوں والا کتنی ازماشوں والا کتنی تکلیفوں والا دن ہوگا کہ جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا زمین تانبی کی طرح کوئلی کی طرح دھکتی ہوگی سورج جو ہے وہ سوا میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے حساب و کتاب کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور تصور کریں کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے اور اس کو کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ اٹھو اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ تصور کریں کہ بروزہ قیامت اہل قیامت کیسے رشک بری نگاہوں سے اس سیکس کو دیکھیں گے کہ جس کے متعلق حکم ہوگا کہ اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے تحجد پڑھنے والوں کے لئے جنت کی زمانت دی ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو تحجد کی نماز پڑھے گا اس کے لئے میں جنت کا زامین ہوں سبحان اللہ اور روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بروزہ قیامت کچھ لوگوں کو سرخ یاکوتی براکوں پر سوار کیا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہے تو رب کریم فرمایا گا سنو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جب رات کے وقت تم سو جاتے تھے یہ جاگ کر میری عبادت کیا کرتے تھے یہ جاگ کر مجھے راضی کیا کرتے تھے سنو یہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں سبحان اللہ تحجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم اسوان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزل فرماتا ہے اور فرماتا ہے مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِبْلَهُ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کروں مَنْ يَسْعَلُنِي فَأَتِيَّهُ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کروں تو سور تو کریں آپ ہیں آپ کا رب ہے رب سے مرجعات ہو رہی ہے اپنے رب سے اپنے دکھڑے سنائے جا رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں ارضیاں پیش کی جا رہی ہیں مولا کرم فرما میری مشکلات حل فرما میری پریشانیاں دور فرما میری حاجات کو پورا فرما مولا مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما مجھے بھی ہدای دیافتہ بندوں میں شامل فرما مجھے بھی اپنی مقبول بارگاہ بندوں میں شامل فرما تصور تو کریں کتنا ایمپورٹنٹ اور پریشیس وقت ہوتا ہے وہ جو تحجد کا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کریم تحجد پڑھنے والوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جب ہی تو تحجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے خوبصرت بڑے دلکش اور بڑے دلنشین ہوتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی تحجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے ازتغفار کی قصد کریں درود پاک کی قصد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ کریم آپ کو تحجد کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ کچھ آپ کو بھی احتیمام کرنا ہوگا نا سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کر سونے ہوں گی تصمی فاطمہ شریف پڑھ کر سویں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر کے سویں کہ اللہ کریم کرم فرماؤں مجھے تحجد کی نعمت عطا فرماؤں پھر الارم کلاؤگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں دو تین الارم لگائیں تحجد سے کوشش کریں کہ نماز فجر سے سمجھیں کہ پہلے اٹھ جائیں چھو بلے کوئی بات نہیں پندرہ منٹ ہی اگر آپ کو تحجد کا وقت مویسر آ گیا دس منٹ بھی آ گیا تو یہ آپ کے لئے بڑی خوش قسمتی اور خوش عصیبی کی بات ہوگی تحجد پڑھیں انتلاوت قرآن کریم کریں ذکر و دودھ کریں پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں اللہ کریم ہم سب کو تحجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں سواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے گا